اس کے بعد محصوف چلے جاتے ہیں لنڈن اور وہاں پر جا کے وہ لنڈن پلان بنتا ہے دھرنوں کا جنرل صاحب تھے ایک مولان صاحب آئی تھے کینیڈا سے اور ایک اپنے عمران خان تھے پھر چودری پرویزل آئی تھے ان سب نے مل کے پلان بنایا کہ نواز شریف کی حکومت کو ہم نے ختم کرنا ہے عمران خان صاحب آپ سب باتوں کو چھوڑے آپ ہمیں تانہ دینے سے پہلے یا ہم پر انگلی اٹھانے سے پہلے آپ ہمیں بتائیں کہ یہ تیسری فورس جو ہے وہ آپ نہیں تھے بتائیں ذرا بتا دیں آج اگر وہ آپ نہیں تھے تو میں سیاست سے رٹائر ہو کے دھر چل جانے کو تیار ہوں نواز شریف نے دو ہزار سطرہ میں حکومت گرانے کا ذمہ دار زہرول اسلام کو ٹھہرا دیا لنڈن میں پلان بنایا گیا اور پھر دھرنے شروع ہو گئے بانی پی ٹی آئی کہہ دیں کہ وہ تیسری قوت نہیں تھے تو سیاست چھوڑ دوں گا بڑے میاں صاحب کا چیلنج ساکیب نصار نے زندگی بھر کے لیے ہٹایا کارکن واپس لے آئے میرے انتخاب نے ساکیب نصار کا فیصلہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا پارٹی صدارت سبھالتے ہی نواز شریف کی گھنگرچ کہا کہ ہم 28 مئی والے ہیں لاؤ مئی والے نہیں پھر ہمارے دوست شاید خاکان آباسی بھی ہیں جنہوں نے بڑی مصیبتیں جہلی ہیں انہیں 1999 میں میرے ساتھ جیلیں کٹی ہیں کبھی انہوں نے اف تک نہیں کی بڑی بھادری کے ساتھ کٹی ہیں ہم نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاریاں ماری ہیں یہ ہمیں مان لینا چاہیے یہ آج مان لینا چاہیے کہ ہم نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاریاں ماری ہیں میں ایمانداری سے کہتا ہوں ایمانداری کے ساتھ کہ 1990 میں جب میں نے حکومت سنبھالی مرکز میں اور وزیراعظم اللہ کے فضل سے بنا اگر خلل نہ آتا بیچ میں ٹانگیں کینچنے والے لوگ نہ آتے میاں نواز شریف کی روٹھوں کو منانے کی کوشش میرے دوست شاہد خاکان عباسی نے بڑی سختیاں جھیلی 1999 میں میرے ساتھ جل کاٹی اور کبھی اف نہ کی تقریر میں مفتا اسماعیل کا بھی ذکر کیا کہا مفتا اسماعیل رانا سنولا سادر افیق نے بہت سختیاں برداشت کی حنیف عباسی احسن اقبال فاجہ آصف جعبت لطیف اور نحال حاشمی نے پارٹی کے لیے جیل کاٹی یہ سب مسلم نگنون کا انتہائی قیمتی آساسہ ہیں اللہ تعالیٰ کا میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ جو ذمہ داری آپ نے اور پارٹی نے مجھ پر دی تھی آج وہ امانت پارٹی نے آپ کے حوالے کی ہے جنہوں نے دوہزار سترہ اور اٹھارہ میں نواز شریف کا جو جیتا ہوا الیکشن تھا اس کو ایسے ہتکنڈوں سے اس کو شکست میں بدلا گیا کہ آج ہر کوئی مجبور ہے کہنے پہ کہ واقع اس وقت نواز شریف کو ہروایا گیا وہ جیتا ہوا تھا اور وہ کون تھا وہ امانان نیازی جو ان اپنے ہواریوں کے ساتھ مل کر پہلے اس نے دوبٹے پہنوائے اور بعد میں الیکشن میں جھوڑ لو کروایا اس کے بعد بھی وہ نواز شریف کو نہ ہروا سکے تو آخری رات دبے بدل دئیے بانی پی ٹی آئی نے فوج کو بدنام کرنے کی سازش کی لنڈن میں بیٹھ کر شہدہ اور غازیوں کے خلاف زہر اگلا بانی پی ٹی آئی آج شیخ مجیب کی مثالیں دے رہے ہیں وسیر اعظم شہباز شریف کی بانی پی ٹی آئی پر لفظی کولا باری کہا کہ آج سازش کرنے والوں کے مو کالے ہو گئے جو امانت دی گئی واپس نواز شریف کے سپورٹ کر دی نواز شریف کی خیادت میں وفاق اور پنجاب میں نون لکھ کی حکومت ہے موسیقی بیس سترہ میں جب ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کو دس کوالفہ کیا گیا تو ہم نے ایک اسی وقت قانون کے ذریعے یہ ایک کمنمنٹ پیش کی کہ میاں محمد نواز شریف صاحب صدر مسلم لیگ نون کے طور بطور اس عہدے میں کنٹیو رکھیں گے تو آپ کو یاد ہوگا کہ دسمبر بیس بائیس میں ہماری جرنل کانسل اور الیکشن ڈیو تھا اور اس سے تین مہینے پہلے ہمیں نوٹسز آ رہے تھے اور یہ تین دفعہ جرنل کانسل بیس بائیس میں اس کو ڈیفر کیا گیا گیارہ مئی بیس چوبیس کو جناب ایکٹنگ صدر جو اس وقت ہے میاں شباز شریف صاحب نے فیصل کیا کہ اب یہ ہائے ٹائم ہے کہ میں میاں صاحب کی امانت ان کو واپس پیش کروں دو ہزار سترہ میں ایک سازش کے تحت نواز شریف کو نا اہل کیا گیا نائب وزریعظم اور فضیر خارجہ اس حاکڈار کا تقریب سے خطاب کہا میاں شہباز شریف نے مسلم علون کی صدر امانت کے طور پر سنبھال لی پارٹی کارکنان اور میری دلی خواہش ہے کہ یہ امانت جو میرے پاس تھی میں اسے دوبارہ میاں محمد نواز شریف کے سپرد کروں آج کا یہ اجلاس میاں محمد نواز شریف کو پاکستان مسلم لیگ نون کا منتخب صدر قرار دیتا ہے میاں نواز شریف نے چھ سال کے بعد پھر نون لیگ کی کمان سنبھال لی نواز شریف مسلم لیگ نون کے بلا مقابلہ صدر منتخب چیف الیکشن کمیشنر نون لیگ رانس ناؤلہ نے باقاعدہ اعلان کیا نواز شریف کے مقابلے میں کسی امید باز نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائے حضیر اعظم شہباز شریف کی نواز شریف کو گلے لگا کر صدر منتخب ہونے پر مبارک بات مریم نواز حمدہ شہباز سمیت لیگی کارکنوں کی بھی مبارک بات نواز شریف کے پارٹی صدر منتخب ہونے پر ہال ناروں سے گونج اٹھا مریم نواز شریف پارٹی صدر کا احداث سنبھالتے ہی متحرک آئندہ مالی سال کے بجھٹ کے حوالے سے مشاورتی اجلاس بلالیا پارٹی ذرائع کے مطابق اجلاس آج صبح گیارہ بجھے جاتی عمرہ میں ہوگا وفاقی اور صوبائی سطا پر عوام کو ہر ممکن رلیف دینے کے حوالے سے اقدامات کے بارے میں تجاویز لی جائیں گی یہ کیسی کامیاب بھی ہے کسی سیاسی لیڈر کی جو اپنے ملک میں تو ناکام دیکھ کر خود کامیاب اپنے ملک کو مایوس اور اس کو ٹوٹتا ہوا دیکھ کر وہ سمجھتا ہے کہ وہ کامیاب ہوگا میں سمجھتا ہوں افسوس کی بات ہے اٹھائیس مئی ہم تو فخر کرتے ہیں اٹھائیس مئی پہ اور یہ کچھ نو مئی والے یہ نو مئی اس کا مطلب ہے جانبوچ کے کیا گیا سوچ سمجھ کے کیا گیا مقصود سیاسی جماعت پاک افاش کو دشمن کے طور پر پیش کر رہی ہے یومی تکبیر کو منانی کے بجائے منفی پروپیگنڈے کا پرچار کیا گیا بانے پی ٹی آئی اور ان کے ہواری چاہتے تھے کہ پاکستان ڈیفائلٹ کر جائے سینئر لیگی رہنمہ تلال چوہری کے سیاسی مخالفین پر لفظیفہ پی ٹی آئی کا لاہور میں پارٹی کو فعل کرنے کا فیصلہ سابق صدر ڈاکٹر آریف علوی اور ترجمان راوف حسن 31 مئی کو لاہور پہنچیں گے تنظیم سازی اور رکنیت سازی کا آغاز کیا جائے گا جون میں لاہور سے دو لاکھ میمبرز کو ریجسٹر کیا جائے گا تحریک انصاف کا نو جون کو لاہور میں ورکس کنونشن کے انعاقات کا اعلان پی ٹی آئی کا لاہور میں اہم اجلاس سنی اتحاد کانسل کے ارکانے پنچھابیس تنری اور پی ٹی آئی لاہور کے اہرداران اور ٹکٹ ہولڈرز نے شرکت کی لاہور میں سورج انگارے برسانے لگا درجہ حرارت پینتاریس اگڈگری کو چھو گیا چلچلاتی دھوپ اور لو کے تھپیڑوں سے شہری بے حال گرمی کی شدید لہر اور ہیٹ ویف کی صورتحال برکرا صبحی دار الحکومت ہیٹ ویف کے زیرے اثر اسپطالوں میں ہیٹ سٹراؤک کے سینکڑوں مریض ریپورٹ دو روز میں شہر کے پانچ بڑے اسپطالوں میں دو سو سے سائت مریض داخل ہوئے شدید گرمی سے چکر آنا نزلہ زکام اور بخار کے مریض بھی سامنے آ گئے شدید گرمی بھی ایک ڈینگی کے پر نہ کٹ سکی چوبیس گھنٹے کے دوران شہر میں ڈینگی کے چار نئے کیسے سامنے آ گئے لاہور میں ڈینگی کا ایک کیس ریپورٹ ہوا روان سال اب تک ایک سو پچیس افراد میں ڈینگی کی تصدیق ہو چکی شدید گرمی کی لپیٹ میں گرمی سے نڈھال شہریوں نے نہر کا روح کر لیا نوجوان بچے بڑے اور خواتین کی نہر میں ڈپکیاں گرمی کو دور بھگانے میں مگن رہے شہریوں کا کہنا ہے کہ نہر صرف گرمی سے نجات کا ذریعہ ہی نہیں بھرپور تفریح بھی ہے شدید گرمی میں بجلی کی آنکھ مچولی کا سلسلہ بھی جاری لیسکو کے گیسٹریبیوشن سسٹم پر تقنیقی خرابیوں کی بھرمار لیسکو کی بجلی کی طلب پینتی سو پچاس میگا ووٹ سے تجاوز کر گئی گرمی میں گیسٹریبیوشن ٹرانس فارمر جلنے کے واقعات میں بھی اضافہ ہو گیا وسیر اعظم شہباز شریف کا ملک میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ فوری ختم کرنے کا حکم لائن لاسس والے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کم کرنے کی ہدایت کہا کہ گرمی میں لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہے ریلیف دیا جائے بجلی چوری روکنا متعلقہ اداروں کی ذمہ داری ہے لیسکو ریجن میں بجلی چوروں کے خلاف آپریشن چوبز گھنٹے میں انتالیس بجلی چور گرفتار ہوئے ایک سو اٹھارہ کی خلاف مقدمہ درج کنیکشنز میں پندرہ کمرشل چار زرائی اور چار سو نوے گھریلو ہیں پانچ سو دس ملزیم بجلی چوری میں ملووز پائے گئے خبردار ہوشیار موسم کرمٹ بدلنے کو تیار شہر بھر میں بارشیں ہوں گی لگاتار پی ڈی ایم ایر نے پنجاب نے آئندہ دنوں بارش گرد آلود ہواں اور توفان کا الٹ جاری کر دیا آج تے یکم جون تک آندھی بارش اور گرد آلود ہواں چلنے کا امکان وزیر علیہ پنجاب کی ذریعہ صدارت خصوصی اجلاس واقعات کی ضرورت اور دستیابی کی صورتحال کا جائزہ لیا پیسٹی سائرڈ اور فرٹیلائزر ایکٹ میں ترامیم کی سفارشات پر غور ادھر وزیر علیہ سے مختلف ازلا کے عرقین اسمبلی کی بھی ملاقاتیں ہوئیں عوام مسائل کے حل کے لیے تجاویز اور سفارشات پیش کی عوام تک سستی میاری اور سستی اشیاء خورو نوش پہنچانے کا میشن بسیر خوراک بلال یاسین ڈی جی فوڈ ایٹھولٹی اور ڈی جی انڈرسٹری کی بیکری ایسوسییشن کے وفظ سے ملاقات کہا کہ بیکری مسنوعاتی قیمت میں کمی کرتی ہے کمی کا اطلاق فوری ہوگا وزیر علیہ پنجاب روٹی ریلیف پروگرام ڈبل روٹی کی قیمت میں بھی نمائی کمی آگئی بریڈ کی قیمت میں پچاس سے ستر پی تک کمی کی گئی سات سا پچاس گرام کی ڈبل روٹی ایک سو اسی اور چار سو گرام کی ڈبل روٹی کی قیمت پیچانوے روپے مکہ رکھ نوٹیفیکیشن جاری رفا کی وزیر تجارت جیام کمال کا آل پاکستان ٹیکسٹائل میلز اسوسییشن کے دفتر کا دورہ ایپٹما کے عہد داران نے مسائل سے آگاہ کیا وزیر تجارت جیام کمال نے کہا کہ وزیراعظم پاکستان سنتکاروں کے مسائل سے آگاہ ہیں مسائل کو حل کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دی ہے جس میں سنتکاروں کے نمائندے بھی شامع ہیں صوبائی وزراء صحیحت خواجہ سلمان رفیق اور خواجہ عمران نظیر سے پی ایم یو میں جائکہ پاکستان کے وفت کی ملاقات ہوئی ہے چلٹرین ہسپتال ملتان میں چار منزلہ کمپلیکس کے بارے میں تبادلہ خیال ہوا وفت نے محتماء صحیحت کی جانب سے بہتری کے منصوبوں کو سراہا سائبر کرائم سے متعلق مقدمات کا اندراج لاہور پولیس بخلا گئی ساتھ سالہ بچی کو جنسی حراسہ کر کے ویڈیو بنانے کا مقدمہ بھی غلط دفعات کے تحت درچ خانہ ایریس کورس میں درچ مقدمے میں تین دفعات پیمرہ ایکٹ کی لگا دی گئی مطروقہ وفت ملاق بورڈ کی کمرشل آرازی پر قبضہ مافیا قابض محصر کارروائی نہ ہونے سے بورڈ کی آمدن میں اضافہ نہ ہو سکا لاہور اسلام آباد پشاور کراچی سمیت ملک بھر میں موجود آرازی پر قبضہ کر دیا گیا موسیقی